سعودی عرب کے ساتھ اپنا بھیک مانگنے کا رشتہ ختم کریں اور ٹریڈ کا رشتہ سٹارٹ کریں آپ جب تک بھیک مانگنے کا رشتہ رکھیں گے آپ کا جو ہاتھ اوپر ہوتا ہے نا اس کی عزت اور جو نیچے ہوتا ہے اس کی زلط ہوتی ہے آپ اس زلط کو تو بالکل اپنی ایگوں کے خلاف نہیں سمجھتے انڈیا کو آپ دیکھیں انڈیا کتنی تیزی سے گروہ کر گیا ہے ایک صرف ہمیں یہ جو پیچھے ہیں سعودی عرب انڈیا سے اپنے معاملات چھیک رکھ سکتا ہے تو آپ اران سے کیوں نہیں رکھ سکتے آپ کو سعودی عرب کے ذرخرید غلام ہیں آپ سعودی عرب سے سعودی کی ستابیں ملیں تو یو اے کو بھی ساتھ رکھیں کہ مال و دولت بھی ساتھ ہی رہنی چاہیے اور یو اے کو بہت بڑا ملک نہیں ہے یعنی کہ میں جو آپ کی بات سمجھاؤں کہ فیننشلی آپ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں گے تو پھر امہ ہے جس گھر کے اندر پانچ گھریب بھائی ہوں وہ کون سی امہ بنتی ہے کون سی طاقت بنتی ہے مکہ ہی نہیں بنتا ہوں اور جس گھر کے اندر پانچ کیا چار چھوٹے بھائی ہوں لیکن وہ مالی طور پر مستحقم وہ امہ بنتے ہیں آپ کو سٹروم ہونا پڑے گا پھر آپ جو ہے کھڑے ہو سکتے ہیں تو آپ کو معاشی طور پر سب کو کھڑے ہونا ہے اب معاشی طور پر آپ کا ملیشیا کھڑا ہے انڈونیشیا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے بلکل ٹھیک اب یہ تمہیں سب ہو گیا سارے مسلمان ملک طاقتور ہیں سوائے پاکستان کے اور فوجی طور پر پاکستان سب سے طاقتور ہے لیکن آپ کے حکملان سارے ویسٹ کی طرف جاتے ہیں آپ کے حکملان ویسٹ سے جا کے اپنا کعبہ سیدھا کرتے ہیں ویسٹ کو آپ سے کیا دلچسپی ہوگی مجھے بتا دیں ویسٹ تو تاریخ سے سبق سیکھتا ہے اور تاریخ یہ ہے کہ اسلام کے آنے کے بعد مسلمانوں کی اور اسائیوں کی جنگیں ہوئیں اور ان جنگوں میں اسائیوں کو کافی نقصان اٹھانا پڑا سپین پورا مسلمانوں نے قبضہ کر لیا یورپ کے بہت سے ملکوں میں مسلمانوں نے طاقت کے زور پر قبضہ کر لیا تو انہیں تو مسلمانوں کے ساتھ وہ گرج پورا یاد ہے آپ اپنا گرج بھول کے بالکل ان کے ساتھ دوستی کرنے چلے ہوئے سارے مسلمان باقی آپ کے یو اے والے تو ویسٹ کے بارے میں سجدے بھی ان کو کرنے کو تیار کر رہے ہیں یا ایران نے اپنی ایڈنٹی ایران نے اپنی ایڈنٹی مینٹین کی ہوئی ہے ایک ملک ایران ہے لیکن آپ کے سعودی عرب پاکستان اور ایجپٹ یہ تین ملک اپنی ایڈنٹی نہیں مینٹین کر رہے ہیں یہ اب کشمیر کو کتنا عرصہ ہندوستان جو ہے وہ اسی صورتحال میں رکھ سکتا ہے یہ جو جیل خانہ بنایا ہوا ہے جس طرح آپ نے کہا تھا یہ کتنا عرصہ مزید ہندوستان جو ہے اس کو کنٹنیو کر سکتا ہے دیکھیں جب تک امریکہ اور اسرائیل کی اس کو سپورٹ ہے وہ یہ کرے گا کیونکہ ہم سیاست میں بٹے ہوئے ہیں ہمارے خان صاحب جو ہے وہ باقی سب کو چور اور ڈاکو کہہ رہے ہیں خود کو حاجی سعاد اللہ کہہ رہے ہیں جو بات ہو رہی ہے وہ یہ کہ جناب جو مقبوضہ کشمیر تھا اب اس پہ تو ہم نے بات کرنی نہیں ہے یہ تو اب ہمارا حصہ ہے اس کو تو چھوڑو وہ کہنے گا ازاد کشمیر کیوں پر جو ہے وہ بات کریں گے اور ان کے جو آرمی چیف کے طرح سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں حملے کی یہ وہ اور مودی جو کہہ رہا ہے کہ جناب سات دن میں آٹھ دن کے اندر یہ کیوں سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں یہ الیکشن کی وجہ سے آ رہی ہیں اس سوچ کو جو ہے ہوا دینے کے لیے آ رہے ہیں یا اس کے پیچھے کچھ اور جو ہے وہ کار فرما ہے اس سوچ کے پیچھے اس سوچ کے پیچھے ایک ہی چیز کار فرما ہے اور وہ اس میں کامیاب بھی رہ رہے ہیں کہ پاکستانیوں کو یہ لالے ڈال دی جائیں کہ اپنا ازاد کشمیر بچاؤ اور جب پاکستانی کوئی بھی شخص اس پہ بیان دیتا ہے نا تو مجھے بہت تکلیف پہنچتی ہے ہمیں اس پہ بیان دینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہماری اور انڈیا کی الٹی میٹلی دوستی ہونی ہے یہ زی شعور کوئی بھی شخص اگر بیٹھ کے دیکھ لے وہ آج ہو چالیس سال بعد ہو دوستو سال بعد ہو یہ خطہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑکے ترقی نہیں کر سکتا اور اس خطے میں عبادی کتنی ہے آپ ذرا دیکھ لینا اس خطے میں ڈیڑھ عرب عبادی ہے یعنی سو سال پہلے جتنی دنیا کی عبادی دی تو سرمیان ہے اور ڈیڑھ عرب عبادی اور جو دو اشاریہ دو فیصد سے گروہ کر رہی ہے ہماری 2 پہ ہے ان کی 2.3 پہ ہے شاید تو اتنی گروہ ریٹ کے ساتھ جو عبادی ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑکے نہ روٹی کھا